حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین کاموں صدقہ جاریہ وہ علم جس سے اتفادہ کیا جائے اور نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے اس کے سوا اس کے عامال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک گھر کو آگ لگ گئی جبکہ گھر والے گھر میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حادثے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے جب تم سونے لگو تو اسے بجا دیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول وآلہ قوتہ اللہ بلہ ننانوے بیماریوں کی دعا ہے اور ان میں سے سب سے حل کی بیماری غم ہے